السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت ساؤں گے اللہ باقی آپ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں اور آباد رکھیں تو آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں ان حضرات کے لیے نسخہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو ٹائمنگ اور ایریکشن پاور کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں کبھی گھر میں کوئی چیز بنا کر کے کھاتے ہیں کبھی کوئی چیز بنا کر کے کھاتے ہیں لیکن ان کی ٹائمنگ نہیں بڑھتی ہے اور نفس کے اندر ایریکشن پاور یعنی تناؤ وغیرہ نہیں آتا ہے اگر آپ کی عمر چاہے تیس سال ہو پہتیس ہو پہتالیس ہو پچپن ہو پہ سٹھ ہو تو اس فارمولے کو آپ بڑی آسانی سے استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب آئیے گا کرنا کیا ہے کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے کون کونسی جڑی گوٹی ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں بڑے دھیان سے آپ سنیے گا سب سے پہلے آپ اس کے اندر شامل کریں گے کتنا پچاس گرام ناغر موتھا یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام تالمخانہ پچاس گرام سیاہ موسلی پچاس گرام اس کے اندر اٹھ کر لینا ہے سفید موسلی پچاس گرام ستاور یہ بھی آپ کو پچاس گرام ہی اٹھ کر لینا ہے تودری سرخ یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے تودری سفید یہ بھی آپ کو پچاس گرام اٹھ کر لینا ہے اگر یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے اور بیداری قند یہ بھی آپ اس کے اندر پچاس کرام بھی شامل کر لیں گے ان تمام جڑی بوٹیوں کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے اس کا باریک پودر بنا لیں اس کا صفوب بنا لیں پھر روزانہ صبح شام آدھا آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ میں آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تبارک ابتالہ چند دنوں کے استعمال کرنے سے آپ کی کھوئی ہوئی طاقت اور نفس میں ایریکشن پاور اور ٹائمنگ کی کمی بلکل دور ہو جائے گی تو اگر آپ اس نسکے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے رکھا ہے اس پر کول کر کے آپ بڑی آسانی سے منگوا سکتے ہیں پھر بھی اگر کسی کو نائٹ فیل کی بیماری دہت کا مرض جریان کی بیماری عبا واسیر کا مرض بہت ساری عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے یہ نامردی کی شکایت ہوتی ہے تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیا اس پر کول کر کے بڑی آسانی سے اس دعا کو مبا سکتے ہیں اللہ پاک شفاہ دا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ